اسلام علیکم حسام برڈز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں مرگیوں کی فیڈ کے بارے میں بات ہوگی چونکہ یہ گرمیوں کا مہینہ ہے اور گرمیوں کے مہینوں کے اندر مرگیوں کے اندرونی ٹیمپریچر اور بیرونی ٹیمپریچر کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ہیٹ سٹریس کا شکار نہ ہوں تو اس وجہ سے ان کی خوراک کا بھی خاص خیال کیا جانا چاہیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبزیوں میں اور پھلوں میں بہت ساری ایسی ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم ان کی خوراک کا حصہ بنا سکتے ہیں ان تمام چیزوں میں سے جس میں بہت سارے سورس ہیں جس میں کھیرہ ہے کردو ہے پودینہ ہے اور اس کے علاوہ پھلوں کے اندر تربوز ہے خربوزہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آج سبزیوں کے تین اہم سورس کے بارے میں بات ہوگی جو کہ ان کو مرگیوں کو اندرونی طور پر چھنڈا بھی رکھتے ہیں اور ان کی طاقت میں اضافہ بھی کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہم کھیرے کو ڈسکس کریں گے دوسرے نمبر پر قدو کو اور تیسرے نمبر پر پودینہ ڈسکس کریں گے کھیرہ مرگیوں کے اندر درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا ایک اہم سورس ہوتا ہے کھیرہ پچانوے فیصد چونکہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے ایک کھیرے کے اندر پندرہ سے سترہ کیلوریز کی مقدار اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ فائبر پروٹین وٹمن سی آئرن مگنیشم موجود ہوتے ہیں کھیرے کے چھلکے میں فائبر کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے اس لئے آپ کو کھیرہ جو ہے وہ چھلکہ اتار کر نہیں بلکہ چھلکے سمیت جو ہے وہ ان کو ڈالنا چاہیے کھیرے سے جسم میں الیکٹرولائٹس کا توازن برقرار رہتا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مرگیوں کے اندر الیکٹرولائٹس کی شدید کمی ہو جاتی ہے گرمیوں میں کے اندر کیونکہ ہیٹ سٹوک کی وجہ سے ان میں پانی کی اور الیکٹرولائٹس کی شدید کمی ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ کھیرہ دیتے ہیں اس کے اندر پچانوے پرسنٹ پانی ہوتا ہے تو اس کے اندر الیکٹرولائٹس کا ایک توازن جو ہے وہ مرگیوں کے اندر برقرار رہتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے کھیرہ اس لئے ان کی صحت کے لئے ان کے جسم میں پانی کی مقدار پوری کرنے کے لئے فائبر پروٹین ویٹامن سی وغیرہ جو ہے اس کے اندر لانے کے لئے جو ہے بہت ہی زبرتس چیز ہے ویٹامن سی آپ جانتے ہیں کہ مرگیاں جب ہیٹ سٹریس لیتی ہیں ہیٹ سٹریس سے باہر نکالنے کے لئے ویٹامن سی استعمال ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ مرگیاں کسی بھی چیز سے سٹریس لیتی ہیں جیسے ان کے لوکیشن چینج ہوتی ہے دور سے سفر کر کے آئی ہوتی ہیں یا ہیٹ کی وجہ سے وہ سٹریس لیتی ہیں تمام چیزوں میں ویٹامن سی جو ہے کام آتا ہے تو کھیرے کے اندر ویٹامن سی شامل ہوتا ہے اس لئے تمام قسم کی ہیٹ سٹریس اور تمام قسم کی سٹریس کو نکالنے کے لئے کھیرہ جو ہے بڑا کارابت چیز ہے اس کے علاوہ ویٹامن اے بی سی کاپر اور پوٹاشیم بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ لڑنے کی طاقت بھی مرگیوں کو فرام کرتا ہے یعنی کہ کاپر اور پوٹاشیم ان کے اندر ایمونیٹی سسٹم ڈیویلپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مرگیاں جو ہے وہ قوت مدافعت ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لڑیں بیماریوں کے خلاف اس کے علاوہ سب سے اہم سورس دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے قدو قدو کے بارے میں چونکہ احادیث بھی موجود ہیں کہ قدو جو ہے وہ بہت ہی زبردست چیز ہے قدو مرگیوں کے جسم کے درجہ غورت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ جن مرگیوں کو نزلہ زکام اور بلگم کے مسائل ہوں ان کو بھی قدو دور کرتا ہے مرگیوں میں پیاس کی شدت کو بھی یہ قدو دور کرتا ہے میدے کی تضابیت کو دور کرتا ہے دل و دماغ کو تقویت بخشتا ہے قدو کے بیشمار فوائد ہیں نزلہ زکام کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ مرگیاں جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے خصوصاً چھوٹے چوزے جو ہیں ان کا ایمینٹی سسٹم اتنا ڈیویلپ نہیں ہوتا اگر ان کو نزلہ زکام ہو جائے تو فارمنگ سے لیٹڈ لوگ جانتے ہیں کہ نزلہ زکام کی وجہ سے ان کو ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہونے رکھتی ہے لیکن جو بڑے پرندے ہیں ان کی ڈیتھ تو نہیں ہوتی لیکن وہ خاصا کمزور ہو جاتے ہیں بعض اوقات ان کا ایمینٹی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پر بھی جو ہے وہ ان کی بھی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے تو ان تمام چیزوں سے روکنے کے لیے نزلہ زکام اور پیاس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے قدو ایک بہترین غزائے کے طور پر جو ہے استعمال ہوتا ہے مرگیوں میں اور دل و دماغ کو یہ تقویت بھی بخشتا ہے تندرست کرتا ہے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پودینہ آپ جانتے ہیں کہ پودینہ ماؤت فرنیشنر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے یعنی جو بھی جس شخص کا بھی میدہ سہی نہ ہو اور اس کے موں سے مہک آ رہی ہو تو اس کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے اس کو کھانے سے سانسیں آپ کی مہک جاتی ہیں اور سیم اسی طرح آپ مرگیوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں پودینے میں آپ کو پوٹاشیم میگنیشیم کیلشیم فاس فورس فولیٹ آئرن ویٹمن اے اور سی یہ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے پودینہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے پودینہ مرگیوں کے اندر اور انسانوں کے اندر ٹیمپریچر کو بہار رکھنے میں بڑی مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی سمیل سے عمل تنفس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے جیسے ہی آپ کو اس کو ناک کے قریب یا تھوڑا سے دور بھی رکھتے ہیں تو یہ فوراں ہماری سانسوں کو مہکا دیتا ہے پودینہ مرگیوں میں عمل تنفس اور سانس کے مسائل کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے مرگیوں کے اندر بدحضمی کے مسائل کے لئے بھی پودینہ انتہائی مفید ہے یعنی کہ جیسے ہی ہم ناک کے قریب کرتے ہیں یا تھوڑا سے دور رکھتے ہیں تو یہ ہمارے فوراں سانس کو بھال کرتا ہے اگر آپ نے پودینہ استعمال کیا ہے یا اپنے قریب اگر آپ نے رکھا ہے کبھی تو آپ یہ دیکھئے گا یا یہ جج کیجئے گا کہ یہ پودینہ جو ہے وہ آپ کی سانسوں کو بڑی جلدی بحال کرے گا اور آپ کے سانس کو بڑا راحت بخشے گا اس کے علاوہ بدحضمی جو ہے پودینے سے دور ہوتی ہے میدے کو تقویت بخشتا ہے پودینے میں شامل فولیٹ جو ہے پیٹ کے کیلوں کو مارنے کے لئے انتہائی مفید ہے فولیٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بطور زہر بھی کام کرتی ہے یہ زہر ایسا نہیں ہے جو کہ مرگیوں کے لئے یا انسانوں کے لئے جو ہے وہ خطرناک ہو یہ صرف اور صرف پیٹ کے کیلوں کے لئے جو ہے فولیٹ بڑا اچھا کام کرتا ہے اور کیلوں کو مارنے کے لئے انتہائی مفید ہے تو اس لئے یہ پودینے میں شامل جو فولیٹ ہوتا ہے یہ کیلوں کو مارنے کے لئے بڑا مفید ہوتا ہے اور ان کا نظام انہزام جو ہے وہ بڑا اچھا رہتا ہے پیٹ کی خرابی اور موھ کے اندر جو چھالے بنے ہوتے ہیں یعنی انسانوں کے موھ کے اندر جو چھالے بنے ہوتے ہیں اور مرگیوں کے موھ کے اندر ہیٹ سٹریس کی وجہ سے میدہ خراب ہونے کی وجہ سے جو چھالے بنے ہوتے ہیں اس کے لئے یہ بڑی کارام چیز ہے یعنی کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ اگر رویین کر دوں تو یہ عمل تنفس اور سانس کے مسائل کو دور کرتا ہے دوسرے نمبر پر بدہزمی کے مسائل کو پدینہ دور کرتا ہے تیسرے نمبر پر مدے کو تقویت بخشتا ہے اس کے اندر فولیٹ جو ہے وہ پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے انتہائی مفید ہے پیٹ کی خرابی جو ہے کی وجہ سے مرگیوں کے موں کے اندر جو چھالے بن جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ٹینڈیاں ہوتی ہیں میں اس ویڈیو میں ٹینڈیاں شامل لی کر سکا کیونکہ مجھے بزار سے ملی نہیں ہے ٹینڈیاں یہ ویٹامن ای کا بہت بڑا سورس ہیں جو مرگیاں جن مرگیوں کے اندے فرٹائل نہیں ہو رہے ہوتے یعنی چوزیں نہیں نکل رہے ہوتے تو آپ ان کو ویٹامن ای ڈالتے ہیں ویٹامن ای سیلینیم ڈالنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندے فرٹائل نہیں ہو رہے تو آپ کے اندے جو ہے ویٹامن ای ڈالنے سے فرٹائل ہونے لگتے ہیں تو یہ جو ٹینڈیاں ہیں یہ بہت اچھا سورس ہیں کہ اندے جو ہے مرگیوں کے فرٹائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ میدے کو بھی تھنڈا رکھتی ہے اور یہ ٹینڈیاں اور ٹینڈے جو ہے انتہائی مفیدہ مرگیوں کے لئے کیونکہ آج کل فورٹی فائیو ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ بیرونی طور پر چل رہا ہے اور اگر آپ نے ٹیمپریچر مرگیوں کا منٹین نہیں کیا یا ان کو مرگیوں کا اگر آپ نے ٹیمپریچر منٹین نہیں کیا یا ان کو ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں پر ٹیمپریچر آپ منٹین نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں یہ جو تمام چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ انتہائی مفید ہیں اور اندرونی درجہ حرات کو کنٹرول کرنے میں یہ تمام چیزیں جو ہے کارگر ثابت ہوتی ہیں مرگیوں کے اندر آپ انتہائی نیچے لے کے جا سکتے ہو ٹیمپریچر کو اور ان کے اندر پانی بھی ہے میگنیشم بھی ہے اس کے لئے فاس فورس فولیٹ آئرن ویٹامن اے اور ویٹامن سی وغیرہ یہ تمام چیزیں جو مرگیوں کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ان تین چیزوں کے اندر شامل ہیں اس کے ساتھ آپ شامل کر لیں ٹینڈیاں اور ٹینڈے بھی یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ مرگیوں کے اندر توانائی کا ایک اہم سورس ہوتے ہیں اور ان کا امنیٹی سسٹم جو ہے وہ ڈیویلپ کرتی ہیں یہ تمام چیزیں اور جیسے ہی آپ ان کو ڈالتے ہیں تو مرگیوں کے اندر نظام تنفس اور اس کے علاوہ جتنے بھی بیماریاں اس کے خلاف قوت مدافع ان میں آنے لگ جاتی ہے اور یہ تمام چیزیں ایک ایسا سورس ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی مرگیوں کی صحت کو بہار کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جتنی میں میں نے بتائی ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں خوراک آپ ایسا سمجھیں کہ خوراک کو آپ نے مرگیوں کو برائے نام دکھانا ہے یعنی سارا دن خوراک آگے نہیں کیونکہ اگر آپ نے برائلر بنانا ہے اگر آپ فینسی مرگیوں کا فارم بنائے ہوئے ہیں اور فینسی مرگیاں آپ کے پاس ہیں اور دوسری کوئی بھی مرگیاں ہیں تو آپ ان کو سارا دن اگر خوراک ڈال لیں گے تو وہ صرف برائلر بن جائیں گی آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سبزیاں بھی دیں آپ ان کو مختلف سورس دیں آپ ان کو تربوز بھی دے سکتے ہیں آپ فورٹی فائیو ڈگری کے اندر بیٹھے ہیں فورٹی ڈگری کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے آپ کو گرمی ختم کرنے کا آپ کے پاس سورس نہیں بھی ہے تو یقین جانے آپ ایک تربوز کھا کر دیکھیں آپ کے اندر کا سسٹم ہی بدل جائے گا تو مرگیوں کے لیے تربوز بھی اتنی زیادہ فائدہ مند چیز ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تو مرگیوں کے لیے آپ نے ایک تو تربوز کو بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ تربوز جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ ایک درجہ حرارت کے لیول کو کم کریں جیسے ہی مرگیوں کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے اندرونی طور پر تو یہ ایگلنگ پہ جلدی آ جاتی ہیں ان کی ایگلنگ بہتر ہو جاتی ہے اور ان کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافع بھی بہتر ہو جاتی ہے عمل تنفس سسٹم جو ہے وہ پدینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے قدرتی چیزیں جو ہیں یہ ڈالنے سے مرگیاں ایک بہترین طریقے سے بڑھتی ہیں ان کی گروت ہوتی ہے وہ انڈوں پہ آ جاتی ہیں اور ان سے انڈوں سے ہونے والی جو ہمیں سورس ملتا ہے انڈوں سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی انڈے غزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ان مرگیوں کے لیے بہت ہی اچھی ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ حسام برڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنے سوال مجھے دیتے جائیں تاکہ میں آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہو سکوں ان سوالوں کے لے کر بہت شکریہ تاکہ میں آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہو سکیں